موسیقی اس سمائے ہم نیمچ کرشی اوپج منڈی کے لہسون منڈی کے موکھے گیٹ پر موجود ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف واہانوں کی لمبی لمبی کتارے ٹیکٹروں اور جو پیک اپ واہان ہیں ان میں کسان اپنی لہسون لے کر آئے ہیں مطلب نیمچ جلے کے ساتھ ساتھ آس پاس کے جلوں میں ایون جو پڑوسی راج راجستان ہیں وہاں سے بھی کسان لہسون لے کر یہاں آ رہے ہیں ان کو امید ہے کہ یہاں اچھا دام ملے گا اور نیمچ منڈی میں لہسون کا دوسری منڈیوں کے اپیکشہ اچھا دام ملتا ہے اس کے چلتے ہی کسان آتے ہیں لیکن کسانوں کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں اور کچھ کسان ہیں جو پوری ویوستہ لے کر آئے ہیں دیکھ سکتے ہیں کمبل وغیرہ ہے ان کا مطلب رات انہوں نے شاید یہیں گجاری کہاں سے آئے ہو بھئی بلکہ امیہ صاحب یہ کب سے بیٹھ ہو یہاں آٹھ رات کیا ٹائم سے تو یہ تو منڈی کے گیٹ کے باہر ہی ہو آپ اندر کب جاؤ گے اندر تو پتہ نہیں تو اندر منڈی میں تو دکھ رہی ہے ٹیکٹر ہو کر بھلا کل ملا کہ آپ کو تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ چودہ پندر گھنٹے ہو گئے پندر گھنٹے کے بعد اب ان کو امید نہیں ہے کب تک نمبر آئے گا کھانے کی بیشتہ وہاں پہ لانے پڑے کھانا پھائیں گے پانی پانی پینے کبھی نہیں ہے پانی کی بوٹل بھی بھرنے کا ہی جاتے تو وہ بولتا ہے کہ بوٹل پوری نہیں لینے پڑے بھرکن دیں گے آج دو دنوں کے بعد منڈی کھلی ہے تو آپ کو پتا نہیں تھا کہ ایسی آوک ہو سکتی ہے کیا ہے پتا نہیں تھا پتا نہیں تھا پھر ابھی کچھ دام اندر کے پتا چلے کہ کیا چل رہا ہے دام تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا بہت چل رہا ہے 11,2,3,2 یہ بڑیا ٹھیک ہے چھری کا کیا چل رہا ہے چھری ہے اس میں بہت ساری چھریوں کا تو چھے جار پانچار چھے جار اندر کا بہت پتا چلا کین چلا ابھی آج کا دیکھیا ہے ٹھیک ہے مطلب ان کو امید ہے کہ ابھی بہت ٹھیک چل رہا ہے کچھ اور کسان ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں دوسرے گاڑی میں جانا پڑ رہا ہے ہم کو بھائی ساب نمشکار کیا نام ہے آپ کا عرجن شیئے بڑھگارہ کہاں سے آیا بڑھگارہ سے بڑھگارہ کہاں پڑتا ہے بڑھنار تشل جن ڈسٹک تو کس طرح کی پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے پریشانی تو کافی ہے سر شام کی چھے بجے سے لگے ہوئے ہیں یہی پہ پانچ سو آہان کریبن بہار ہی کھڑے ہوئے ہیں نہ تو جل کی سوویدہ ہے یہاں پہ کچھ بھی اور منڈی میں بھی ہماری ایک گاڑی اندر چلی گئی تھی تو اس پہ بھی کم سے کم دس پندرہ گاہیں ادھر سے ادھر چلتی رہتی ہیں منڈی میں رات کو تو وہاں پہ سامالے کہ یہاں پہ سامالے سمشکہ کافی سامانہ کرنا پڑتا ہے پانچ سو کٹے لے پانچ سو کٹے لے کیا امید ہے داموں کو لے کر داموں سے سنتوشت ہیں لیکن کم ہوئے ہیں تھوڑے پچھلے بار جو پندرہ مل رہا تھا آج پہلے تیس مل رہا تھا وہ بھی پندرہ پہ آ گیا ہے بارہ تیرہ پہ آ گیا ہے کیا نام آپ کا سکتیس یا راتھور راتھور صاحب راتھور کیا پریشنی آئی راتھور کیا تھن لگ رہی ہے یہی شوہ ہے کچھ بھی نہیں اندر تو کچھ بھی نہیں اندر کھانے کا کچھ بھی نہیں کل ملا کر رات بھر کسان پریشان ہوتے رہے ہیں اور اب آدھا دن ہو چلا ہے ابھی بھی ان کو پتہ نہیں کب منڈی میں نمبر آئے گا کب اپنی اوپج بیچ پائیں گے اور کب گھر جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ بھوجن پانی کی تک کی بیوستہ یہاں نہیں ہے جو کہیں نہ کہیں کسانوں کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے